اسلام علیکم ویلکم تو فافیشن ڈیزائن آج میں آپ کو ڈوری پائپن چاک و دامن پر لگانا بتاؤں گی بہت آسان طریقے سے یہ میں نے چاک و دامن کو فول کر کے اس طریقے سے اس میں مارکنگ کر لی تھی جہاں ہم نے ڈوری پائپن لگانی ہے یہ ایک بوٹ میں نے چینج کر لیا ہے ایک سائٹ کا جو بوٹ ہوتا ہے اسے سے ڈوری پائپن لگے گی جہاں سے ہمارا چاک ختم ہو رہا ہے اسے تھوڑا سا اپر کر کے ہم نے اپنا یہ ڈوری پائپن لگانا سٹارٹ کرنی ہے تقریبان ایک ہینچ اوپر کر کے اس طریقے سے اور جو مارکنگ کی تھی ہم نے اس طریقے سے اسی مارکنگ پہ ہم یہ ڈوری پائپن سیٹ کریں گے اور پھر سٹیج کریں گے یہ ہمارا کارنر والا حصہ آ گیا ہے اور اب آپ یہ اس کو ہم گھومائیں گے نہیں ہم سیدھی سلائی لے جائیں گے اور اب ہم یہ ماشین سے نکال لیں گے ڈوری پائپن کا کپڑا اور اب اس کو ہم اُلٹی سائٹ پہ فول کریں گے اس طریقے سے اور جہاں یہ ہم نے مارکنگ کی تھی اس مارکنگ تک ہم اس کو فول کریں گے ڈوری پائپن کو اس طریقے سے اور پھر سٹیج کریں گے اس کے اوپر اس طریقے سے اس کا کارنر بہت ہی فینیشنگ سے بنے گا میں دکھاتے ہوں آپ کو یہ دیکھیں اس کا کارنر کتنے فینیشنگ سے بنا ہے فرنٹ سائیڈ بھی اور اس کی بیک سائیڈ بھی میں آپ کو دکھاتے ہوں دیکھیں بیک سائیڈ پہ بھی نوک دیکھیں کتنی پیاری بنی ہے اس کی تو آپ کو اس میں محنت کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہوگی اور یہ دوسری سائیڈ آگئے چلیں میں آپ کو دوبارہ سے دوسرا کارنر بھی فول کرنا بتا دیتا ہوں ایک دفعہ پھر اس طریقے سے ہم مشین سے نکال لیں گے تھوڑا سا تھوڑی سی سرائی آگے تک کر کے اور جو ہم نے یہ مارکنگ کی تھی یہاں تک ہم نے دوری پائپن اور جو شٹ کا کپڑا ہے یہ بھی فول کریں گے اس طریقے سے اور پھر اس پیس سے ہم اسٹیج کریں گے اس طریقے سے آپ دوری پائپن لگائیں گے آپ کو چاک دامن پر دوری پائپن ایک ساتھ لگانے میں بلکل بھی پریشانی نہیں ہوگی جیسے کہ کارنر جو ہمارا کارنر ہوتا ہے سب سے بڑی مشکل اس میں ہمیں اس کو سیٹ کرنے میں ہوتی ہے اس میں آپ کو کارنر سیٹ کرنے کی بلکل بھی پرٹینشن نہیں ہوگی پریشانی نہیں ہوگی یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے گا خودی اب یہاں پہ آکے جو ہمارا چاہ ختم ہو رہا ہے سٹوپ کر دینا ہے ہم نے یہ اور اسے اب ہم نکال لیں گے اور میں آپ کو یہ فولڈنگ کرنا بتاؤں گے کہ آپ کو یہ کس رہاں سے فولڈ کرنا ہے اس کے بیک سائٹ اس کو اس تہاں سے بلکل ہلکا سا فولڈ کریں گے اور اس ٹیچ کر دیں گے اس میں اور یہ اس کا کارنر ہے مین چیز ہے کارنر کارنر بنانا بتاؤں گی میں آپ کو یہ اوپر کا حصہ ہم ہٹا دیں گے اور جو یہ نیچے والی پٹی ہے اس کو میں تھوڑا سا کٹنگ کروں گے بلکل ہلکا سا زیادہ نہیں کٹنگ کرنا اور پھر ہلکا سا ہی فولڈ کریں گے اس کو اور یہ والی پٹی ہے اب اوپر اس طرح سے اس کی سیٹ کر دیں گے بلکہ یہ خود ہی سیٹ ہو جائی ہے سیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اور اگر چاہیں تو کارنر پہ آپ اس ٹیچ کر سکتے ہیں میں اس ٹیچ کروں گی آپ تو رپائی بھی کر سکتے ہیں اس پہ اس طریقے سے یہاں تو رپائی کر سکتے ہیں آپ کارنر پہ لیکن میں اس ٹیچ کروں گی یہ دوسرا والا کارنر آ گیا ہے یہ بھی میں آپ کو ایک دفعہ اور سمجھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے کرنا ہے بھیلے آپ نے تھوڑا سا کٹ کرنا ہے اس کو فول کرنا ہے اور اوپر اس کا یہ کارنر آپ نے اچھے سے سیٹ کر دینا ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ میری ڈوری پائپل لکے تیار ہو چکی ہے اور اس کا کارنر بھی بہت فنیشنگ سے بنے ہیں اور اگر آپ کو میرا طریقہ پسند آیا تو لائک کو شیئر کیجئے گا آپ میری ویڈیوز کو پلیس شیئر کر دیا کریں کومنٹس میں بھی بتایا کریں کہ آپ کو کس طرح کی ویڈیوز دیکھنی ہیں پھر میں اسی طریقے کی ویڈیوز آپ کے پاس لے کر آوں گی آپ لوگ کے لئے دیکھیں نیکس ویڈیو میں